رشتہ آئینِ حقِ زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰ آس ورنہ کرتے تھے ورنہ کرتے تر نبشے کرتے ید میں سجدہِ ہاں برخا کے او پاشیتے میں حضرتِ علامہ اقبال کیا دے نے حضرتِ علامہ اقبالہ میں زہرہا جے میرے پیران کے اندر خدا دے قنون دیا زنجیرانہ ہوندیا زہرہا تیرے پاپے بھی شریعتِ مصطفیٰ دے فرمانِ مصطفیٰ دا گر پاس نہ رکھ دا کہ میں تیری قبرِ انورتِ آگے میں تیری قبردے چارچ فیرے پھردہ میں تیری قبردہ تواف کردہ میں تیری قبردے پھردہ زہرہ میں تیری قبردہ تواف کردہ کان زہرہ جیدے متعلق اللہ میں اقبال کرنے زہرہ میں تیری قبردہ تواف کردہ شرف تواف ہی نہیں میں سجدہ کردہ زہرہ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں یزمتِ آگا بھول نہ جانا لے نبی بھول نہ جانا عزمتِ آگا لے نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا عزمتِ آگا لے نبی بھول نہ جانا عزمتِ آگا لے نبی آگا لے نبی آگا لے نبی عزمتِ آگا لے نبی عزمتِ آگا لے نبی دیکھنا غیر کی بہاتوں میں نالا عزمتِ شائرِ مشرق رحمتِ رحماندی عقیدتِ وفا سبحانہ تمرد یہ کر رہا تھا حضور نے جڑا اپنی بیٹی نوں جہیز عطا کی تھا اے عمتِ مصطفیٰ دے غریبو سرکارِ دو عالم نے تے حضور دیا اللہ اولاد نے تے صحاب نے غریب تو غریب زندگی گزار کے تسے آئے کہ غربت آجائے تے خود کشیاں نہ کرے آجائے حرام دی موت والا توجہ نہ دے آجائے غربت آجائے اپنے آقا و مولا انہ دیا اللہ تے صحاب دیا زندگی مطالعہ کر کے ان جی زندگی گزارے آجائے تو انہوں غربت محسوس نہیں ہوئے گی انہوں نے آقا دی زندگی تے عمل ہو جائے گا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتصر جہ جہیز دیتا حضور فرماندے نے میرے کو ایک فرشتہ آیا سرکار فرمائے اللہ دی طرف ہو انہیں اجازت علی اللہ میں تیرے مصطفیٰ تا دیدار کرنا چاہنا اللہ نے انہوں اجازت اطاف فرمائے تے حضور دی بارکہ بچایا حضور انہیں میری بارکہ جا کے انہیں سلام گیتا تے میں نو فرشتہ کی اندھے سونیاں اللہ نے زہرہ والی دی اولاد و جو شدہ دے رکھے نے زہرہ والی دی اولاد و جو اسی نہیں سمجھے زہرہ والی دی اولاد و جو دو شزادے رکھے نے اونا شزادیاں اللہ نے دنیا و آخرت دی سرداری اطاف فرما دیتی ہے اللہ 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 Strateg موسیقی میری اس گزارش نو یاد رکھے پیان کرے آجے تے جناب زخرا پہا کا دیانے یا علی میری آمی کچھ وسیجتانے آپ نے فرمایا پیان فرماؤ تے جناب زخرا پہا کا دیانے یا علی ایک تے میرے بچیا نل پیار فرمانا تے دوسرا میرا جنازہ رات دی طریقی ویچ اٹھانا یا علی میں ایک کاغل تا ٹکرا سمبھال کے رکھی آیا ہے ایک کاغل تا ٹکرا سمبھال کے رکھی آیا ہے علامہ صفوری نے نو پیان کی تے علامہ خیدر حسین چشتی کتابِ آلِ رسول دیندر درج کیتا ہے دنیا والی ادھرا توجہ چانا حضرتِ زخرا پہا کا دیانے ام کہان دے فلان حصے دیندر میں او بڑا سمبھال کے رکھی آیا ہے یا علی جی دو میں نو کفن پہنا دیتا جائے او کاغل تا ٹکرا میرے کفن ویچ رکھ دیتا جائے جنابی علی پاک دیندر کھان نام تے فرما دینے یا زخرا اس کاغل تے کی ترہ جویا ہے رسول پاک دا واسطہ ذرا پہ یہاں فرماو کہ جنابی زخرا پاک دینے یا علی جی دو میرا نکاح پڑیا جاریا سی چار سو تیناریا تیر حمدی چاندی دے ایباد ویچ تے میں اللہ دے حضور عرض کیتا محلہ میرا رشتہ تو پکا فرمایا ہے تے تیرے رسول نے پکا فرمایا ہے کہ میرے نکاح دے حق مہر دیندر امت مصطفیٰ دی بخشش رکھی جائے اے حق مہر مقرر کیتا جائے کہ میں حضور دے ذریعہ اپنی عرض کی تھی اللہ نے جبریل نوٹو ریا حضور دی پارگا دے اندر جبریل کا غزہ ٹھکرا لے کی آئے جی دے تے لکھی آئے زغرہ دے حق مہر جیڑے جنت دیاں نعم دامینے اے امت مصطفیٰ دی بخشش بھی ہے امت مصطفیٰ دی بخشش بھی ہے امت مصطفیٰ دی بخشش بھی ہے بیٹیاں والیوں ذرا گوھر کرو مالداروں تسی بھی گوھر کرو کائناتا لیو آج کوئی بیٹی نے کہ میرے حق مہر دی اندر دنیا دا معلوم اتانہ رکھا جائے اور دنیا ہی نے مانگ دے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز لیکن زغرہ بہا کاندھیا نے حضور میں معلوم تھا نکی کرنے میں نکی کرنے میں نو دنیا دے معلوم پیار نہیں سون یہاں ہر لمغا تسی امت دی یاد وچنی ڈحال نہیں دےو کہ میرے حق مہر دی اندر امت دی بخشش رکھ دی تھی جائے کہ دنیا والی ادھرا توجہ چانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ماں صفوری آمدہ نے کل قیامت والے دیارے جدوں اللہ فرمائے گا اے منادی کر دی تھی جائے نظران جکالوں زغرا دن پہ رسول گزر لگی داستان بڑی طریل ہے تو اڈے ٹین دا بھی میں نے پورا احساس ہے پر میں اس محبت میں جگریفت آ رہا ہوں کہ میں اس موضوع پورا کرنا چاہتا تھوڑا تھوڑا جڑا چھیڑے ہے انہوں صرف پورا کرنا چاہنا وگرنا بیانتے ہوئی نہیں سکتا ساری زندگی بھی لگے رہی ہے اے زخرا پاک عزت و عصمت کوئی مکمل بیان ہے نہیں کر سکتا علامہ سفوری لکھ دینے حضرت زخرا پاک پھول سرحات تشریف لیانگیاں اگے کون ہوئے گا اگے سرکار دوالا بیٹا ہے بند ہی رہن دے انہوں کی نہیں کیا چلا اے بند کر دے یہ پنکھیں بند کر دیں سرکار دوالا سرکار دوالا تشریف فرما ہونگے نہیں زخرا پاک تشریف لیانگیاں تے جدو آپ تشریف لیانگیاں اوچ تھی ہائے ہائے اوہ رکا جیدے تے حق مہر در جو ہے کدے والوں کدے والوں اللہ والوں تے آکے پھول سرحات تشریف لیانگیاں یا رسول اللہ میں اپنے حق مہر دی تل بھی کرنا چانیاں تے اللہ دے حضور عرض کرو کائنا تلیو اللہ فرمائے گا ہاں سہرا تیرا حق مہر چڑا سب مقرر کیتا ہے کچھ تے چند دیا نیمتانے تے کچھ امت مصطفیٰ دی پکشش کر دیا امت مصطفیٰ دی پکشش اللہ حضراتِ گرامی توجہ چانا نبی علیہ السلام حضور علیہ نبی جنہ علیہ صلات و السلام حضور فرماندے نے میں ایک دن حضرتِ زخرا پاک نے ویڑے گئے تہیر تو کار گئے تھے حضور نے پوچھے علی کی تھے حضور ارام پہ فرماندے نے سورن حضور اندر تشریف لے کمرے دے اندر سرگار نے فرمائے زخرا میں تے توں اے سونے والا کون یعنی مولا علیہ قیامت آل دین اللہ تعالی ساڑے ذریعے میری امت دی پکشش فرمائے گا اسیتی نئی شفاحت کرن والے ہو مانگے ایک میں ایک توں زہرہ تے تیسرہ سون والا مولا اللہ اکبر کبیرات میں پیان کر رہیاں قیامت آل دین اللہ فرمائے گا مناتی کرو مناتی ہوئے گا نظرہ نیچیاں کر لو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام گزرن لگیے تے ہورا ستر ہزار ہورا استقبال واسطے کھڑیاں ہوں گی کہا دے واستے استقبال واسطے تے ستر ہزار ہورا دے جرمت وے حضرت زہرہ پاک تشریف لیانگیاں سو دو سو دا مجمع ہوئے تے اگلی چیز نظر نہیں ہوں دی پچھلے سو دو سو تے جتے ستر ہزار ہورا تے پھر بھی کیا جا رہا ہے نظرہ نیچیاں کر لو فاطمہ بنت محمد آ رہی آ رہی آ رہی اللہ سب دیا نظرہ نیچیاں حکم ہوئے گا انہی دیر تک نظرہ نہیں چکنیاں جتنی دیر تک فاطمہ بنت محمد پول سرات پار نہ کر جائے حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لیانگیاں برک پجلی دی طرح پول سرات تو گزر جانگیاں حضرت فاطمہ گزر جانگیاں قائنات علیہ سب پہلے امام الانبیاء گزر گے پھر جناب حضرت فاطمہ تز زخرا گزر گیاں اگرے دیتے میں پیان کر در ماں پڑھا طویل موضوع ہو جانے پہلے پہلے بیان بیان کرنا چاہنا حضرت عبد الرحمان بن عوف راوی نے کہ حضور فرمان دین اللہ خازن جنت نو حکم دے گا کہ شجر توبہ نو حلا یا جائے جنت دا آلی شام درخت جڑا توب آئے نو حلا یا جائے نو درخت نو حلا یا جائے گا خائن آت لیو او دے پتے جڑن گے او نا پتیاں دے جہنم دی ازادی ترج ہو ہو گی نا نا اچھاگو سبحان اللہ او جڑے پتے جڑن گے نا ان در جو یہ جہنم کی ازادی کا پروانہ ہے یہ رکا جہنم کی ازادی کا رکا ہے اللہ تعالی رکے فرشتیا نو حکم کرے گا لہل وہ تکنے رکے محبان اہل پیت دی تداد دے برابر ازور دی آل دی محبت رکھن والے محبان اہل پیت دی تداد دے برابر رکے ہونگے اسی گال دی تہتا کہتے جان ہی رہے ازور دی آل دے جن محبان گے ان دی تداد برابر رکے ہونگے تی ان فرشتے ہونگے رکے لے کے کی کرنگے ازور فرما نے کیا مطلب دی آرے جتے کل مخلوق جمع ہو گی اس مخلوق ویچ فرشتے پھیل جانگے پھیل کے کی کرنگے سی ابا پچیا سونیا دو آل رسول دے محبو اے رکا لی لو لوگ پچنگے اے رکے قادے نے آواز آئے گی اے آزاتی دے جہنم دے رکے نے شرف او نہ لئے جڑی آل رسول دی محبت رکھن والے سبحان اللہ